ایک دلہن کا واقعہ جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائے گے یہ واقعہ نہائیت عبرتناک اور سچا واقعہ ہے تو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں ویورس یہ واقعہ سعودی عرب کا بتایا جا رہا ہے اس دن اس لڑکی کی شادی تھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی بارات آنے ہی والی تھی اور مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا ہر انسان اپنی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا دلہن کو نیا جوڑا پہنا کر میکپ سے سجایا جا رہا تھا خوشی کا ماحول تھا اور سبھی لوگ بڑے ہی خوش تھے کچھ ہی دیر کے بعد زہر کی ازان ہوئی اس لڑکی نے زہر کی ازان کی آواز سنی تو دل میں یہ خیال کیا ازان ہو رہی ہے لا وزو کر کے نماز ادا کروں یہ سوچ کر دلہن وزو کرنے جاہی رہی تھی اتنے میں لڑکی کی ماں آئی اور بولی بیٹا کہاں جا رہی ہو لڑکی نے کہا کہ ازان ہو رہی ہے میں وزو کر کر نماز ادا کرنا چاہتی ہوں لڑکی کی ماں بولی بیٹا ایسا مت کرو نیچے مہمان یعنی کے بارات آنے والی ہے وزو کرو گی تو تمہارا سارا میکپ اتر جائے گا اور تم خوبصورت نہیں دکھو گی لڑکی نے جواب دیا امی میں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں مجھے اللہ کا ڈر ہے نہ کہ مہمانوں کا یہ کہہ کر لڑکی وزو بنانے چلی گئی اور نماز کے لیے نیت باندھ لی جیسے ہی لڑکی سجدے میں گئی وہ اٹھنا سکی مطلب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر موت سب کو آنی ہے پر اتنی خوبصورت موت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے لڑکی جب کافی دیر تک نیچے نہیں آئی تو اس کی ماں لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے روم میں آ گئی ماں نے دیکھا کہ لڑکی سجدے میں اور اس کا انتقال ہو چکا ہے تو وہیں پر خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا جن لوگوں کے چہرے پر خوشیہ تھی ان لوگوں کے چہرے پر سے خوشیہ ہٹ گئی یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تم صحیح کہتی تھی ڈر صرف اللہ تعالی کا ہونا چاہیے نہ کہ دنیا والوں کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جراجراسی میک اپ کے لیے نماز قضاء کر دیتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ایسے انسانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے ویور صاحب تمام لوگوں سے گجاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی